ہمارا انٹرا پارٹی الیکشنز کا ایک مرالہ تھا جو کہ خاصا ٹرکی بن گیا تھا ہمارے لیے دو دفعہ ہمارے جو الیکشنز تھے اس کے ریزلٹس کو الیکشن کمیشن نے ریفیوز کر دیا تھا ایک سیپٹ کرنے سے اور دوسری دفعہ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ ماننے سے انکار کیا تھا اور کچھ ہمیں بینچ مارکس دیئے تھے کہ یہ یہ کام آپ نے نہیں کیے تو یہ کریں تو یہ جو الیکشن پروسس اب ہم نے کنڈکٹ کیا ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچا ہے ہم نے اختتام کو پہنچا ہے وہ انہی بینچ مارکس کو سامنے رکھ کے ہم نے کنڈکٹ کیا ہے سو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ سائبان ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وہاں صاحب ہیں میرے لیفٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ہمارے آہ ریٹرنگ آفیسر ہیں سندھ کے یہ آج تشریف لائے ان کے کچھ آہ اور بھی کام تھے تو میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں آہ رائٹ کے اوپر آمنہ ہیں یہ آہ ریٹرنگ آفیسر تھی ہمارے اسلام آباد میں چیئرمن کے الیکشن کے لیے ان کے ساتھ آئیشہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ریٹرنگ آفیسر تھی اسلام آباد میں سیکرٹی جنرل کی جو پینل تھا اس کی اس کے الیکشن کے لیے اکرہ الیاس ہیں یہ ہماری الیکشن کوارڈینیٹر تھی انہوں نے بہت سا جو سبسٹنس اکٹھا کرنا تھا اور بہت سے جو آدھر بائیس کام تھے ہوئے سارے انہوں نے انڈرٹیک کیے ہیں اور اسلام صاحب کو بھی میں نے کہا تھا ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہمارے دفتر آئے ہوئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائیے اسلام صاحب کینیڈیٹ تھے چیرمن کے لیے اور انہوں نے دکٹر اسلام کھاکٹ اسلام کھاکٹ صاحب انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز جو ویڈرو کیے تھے بیرسٹر گوھر صاحب کی فیور میں ان تمام لوگوں کا شکر گزاروں اور اس کے ساتھ جو باقی ہمارے سٹاف کے میمبران ہیں یہاں اور سارے پاکستان میں چار پروفنسز میں اور اسلام آباد میں ان کا بھی میں بہت شکر گزاروں جو آفس ٹاف ہے جنہوں نے بہت میند کی کہ ہم اس الیکشن پروسس کو کمپیٹ کرسکیں ان کا بھی میں بہت شکر گزاروں یہ الیکشن جو ہوئے یہ بیسیکلی چار پروفنسز میں اور اسلام آباد میں ہوئے اسلام آباد میں چیرمن کا پینل تھا اور سیکرٹی جنرل کا پینل تھا اور چاروں صوبوں میں ان صبائی صدور کے جو پینل تھے ان کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں چیرمن کے پینل سے آگاز کرتا ہوں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں جب الیکشن شروع ہوا تو چار پینلز نے اپنے پیپرز ہمیں بھیجے تھے ایک اشرف جبار صاحب کا پینل تھا ایک محمد اسلم صاحب کا کاکٹ صاحب کا پینل تھا ایک نوید انجم خان صاحب کا پینل تھا اور ایک بیرسٹر گوھر علی خان صاحب کا پینل تھا اس کی سکروٹنی جب کی گئی تو اس میں سے تین پینل جو تھے وہ درست قرار پائے اور ایک پینل نوید انجم خان صاحب کا وہ درست نہیں قرار پایا کنسیکونٹلی اس کو ہم نے فائنل لسٹ میں سکروٹنائز لسٹ اور جو فائنل لسٹ تھی اس میں شامل نہیں کیا اور اس کی ریجیکشن کی دو وجوہات تھی کہ انہوں نے دوہزار چوبیس کے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیٹ کے خلاف انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور جس کی بیسس کو پر ان کو ایک شو کاؤس نوٹس جاری کیا گیا تھا یارہ فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فورٹ کو اور ان کو سوری ان کو ان کی میمبرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ کینسل کر دی گئی تھی اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو ریجسٹریشن کروائی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ ایز ای ووٹر وہ ٹوئنٹی فورٹ فیبری کو کروائی اور ہمارا یہاں جو ایک بھی ریکوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کم از کم چھے مہینے تک آن انٹرپٹڈ میمبر پارٹی کہ ہوں تو ہی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایز ای کینڈیٹ اور ووٹ ڈال سکتے ہیں ایز ای ووٹر سو وہ اس میار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے تھے اس لیے ان کو ان کے پیپرز ہم نے ریجیکٹ کیے اس کے بعد جو دو اور تھے اشرف جبار صاحب اور محمد عصم کاکر صاحب انہوں نے والنٹیریلی اپنے پیپرز ویڈراؤ کیے بیرسٹر گوھر علی خان صاحب کی فیور میں انسیکوینٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی شخص رہ گیا پی ٹی آئی کی چیرمنشپ کے لیے اور وہ بیرسٹر گوھر صاحب تھے اور ان کو ہم نے بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا تھا دوسرا پینل جو اسلام آباد میں تھا وہ تھا سیکرٹی جنرل کا پینل اس میں پندرہ لوگ تھے اور ویریس پوزیشنز ان دی پارٹی سینٹرل جو آرگنیزیشن ہے ہمارا اس کی یہ اکیلہ پینل تھا صرف جس کے ہمیں پیپرز آئے اس کو سکروٹنائز کیا گیا اور اس کو ہر طرح سے ٹھیک پایا گیا اس کی اپروبل ہوئی چونکہ ان کے خلاف کوئی اور پینل تھا ہی نہیں شروع سے اس لیے یہ بھی انکنٹیسٹڈ جو تھے یہ ویکٹوریس ڈیکلیئر کیا دیا گیا تھا عمر ایوب صاحب اور ان کا پینل سارا پنجاب پی ٹی آئی میں تین پینلز نے اپنے نومنیشن پیپرز جمع کرائے تھے ایک ڈاکٹر یاسپین راشد کا پینل تھا ایک اسد حنیف صاحب کا پینل تھا اور ایک محمد خان مدنی صاحب کا پینل تھا یہ ان کی جب سکروٹنی کی گئی تو یہ تینوں پینل جو تھے وہ صحیح پائے گئے سو ان کو ہم نے اپروف کیا تھا سکروٹنی کے سٹیج سے بعد میں اس کے بعد ایک اپیل فائل کی گئی تھی محمد خان مدنی کے خلاف جس میں کہ وہ پیش ہوئے سارا کچھ ڈسکرشن وغیرہ ہوئی اور ہم نے ان ساروں کو کافی ڈسکرشن کے بعد عصد حنیف صاحب اور محمد خان مدنی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے پینلز کو ویڈڈراؤ کر لیا والنٹیرلی ڈاکٹر یاسپین راشد کے پینل کی فیور میں کنسیکونٹلی وہاں بھی چونکہ ایک ہی کینڈیٹ رہ گیا تھا تو اس لیے ان کے پیپرز جو تھے وہ بھی ایکسپٹ کیے گئے اور ان کو وکٹوریس ٹکلیر کیا that means کہ جی ڈاکٹر یاسپین راشد صاحب کا پینل جو وہ لاہور سے بغیر کانٹسٹ کے وہ الیکشن جیت کیا کے پی کی جو حالت تھی وہ بھی سیکرٹری جنرل کے پینل کی طرح تھی کہ ایک ہی ہمیں نومنیشن پیپر ملا تھا ایک ہی اور وہ تھا اللہ علیہ مین گانڈپور صاحب کا اور وہ سکوٹنی کے بعد جب اس کو ایکسپٹ کیا گیا تو that being the only panel in the contest to know it was they were that panel was declared victorious without without any 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 contest further آخری جو تھا ہمارے سندھ کا پینل جو تھا ہو گیا ہمارا بلوچستان کا سندھ میں دو پینلز رسیب ہوئے تھے ہمارے پاس ایک خوابن بکش جونیجو صاحب کا پینل تھا اور دوسرا حلیم عادل شیخ صاحب کا پینل تھا جو اس کی جب سکوٹنی ہوئی کافی پروٹیکٹڈ سکوٹنی تھی ان کی لیکن اس پہ دونوں کو ٹھیک پایا گیا لیکن اپیل کی سٹیج کے اوپر جب فردر ہوا تو یہ خوابن بکش جونیجو صاحب کا پینل تھا اس کو اس کو کانٹس سے نکالا گیا کیونکہ یہ کچھ issues تھے بیٹھے ہوئے میرے صاحب ابھی میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی سوال آپ کا ہوگا تو یہ زیادہ detail میں اس کا جواب بھی دے دیں گے تو اس کے بعد اس میں ریس میں بھی صرف ایک پینل رہ گیا تھا وہ تھا سٹنگ پریزیڈنٹ کا حلیم عادل شیخ صاحب کا تو وہ پینل جو تھا وہ یہ election اس کو victorious قرار دیا گیا بلوچستان میں بہت interesting situation تھی شروع میں ہمارے پاس وہاں چھے پینلز آئے چھے پینلز کے جب سکوٹنی کی گئی تو اس میں سے ایک پینل جو تھا eliminate ہوا سکوٹنی کی سٹیج کے اوپر اور پانچ پینل جو تھے وہ میدان میں رہ گئے اور اس کے بعد دو پینلز جو تھے ریویو کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو withdraw کر لیا وہ دو پینلز تھے اب صادق آگا صاحب کا پینل اور جعفر آگا صاحب کا پینل یہ دونوں پینلز نے voluntarily اپنے آپ کو withdraw کیا اور فیڈ میں تین پینل رہ گئے امین جوگزئی صاحب کا پینل مرین عبد بلوچ صاحب کا پینل اور دود شاہ صاحب کا پینل ان کے درمیان آج election ہوا اور یہ مطلب اکیلا election ہے جو کہ actually جو ہوا وہ بلوچستان میں ہوا اس میں 940 vote cast کیے گئے total اور اس میں سے valid votes جو تھے وہ 937 تھے اس میں سے منیر بلوچ صاحب کے پینل کو 435 vote ملے امین اللہ جوگزئی صاحب کے پینل کو 57 vote ملے اور دود شاہ قاکٹ صاحب کے پینل کو 445 445 vote ملے consequently جو last stated panel ہے دود شاہ قاکٹ صاحب کا انہوں نے بلوچستان کا election جو ہے وہ جیت لیا ہے اور یہ جوان لوگوں کا پینل ہے سو وہ اب بلوچستان کی جو سبائی leadership ہے وہ جوان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں we have attached a lot of hopes so یہ basic ایک grief تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج یہ process conclude ہوا ہے ہمارا intra party election ختم ہو گیا ہے اس کے results جو ہیں ہمارے پاس ساتھ دینا ہے ہم نے election commission کو دینا ہے i hope کہ اس سے پہلے ہی ہم یہ results election commission تک submit کر دیں گے اور چونکہ ہم نے ان تمام benchmarks کا خیال رکھا ہے starting with a public notice and so much else which we have done تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ in spite of a inherent prejudice that unfortunately the election commission of Pakistan office has harbored for for PTI we hope that this time they will accept the results you know and we shall be able to move forward in the direction of securing our symbol once again thank you very much if there are any questions so I would be quite happy to answer them or directly questions to the synth RO returning officer or to the chairman's returning officer or to the security general's returning officer آپ ان سے directly بھی پوچھ سکتے ہیں میرے لایق کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں جی میں جواب دے گو شکلم جو جو ساٹھ مطاب器 سوال ہے تو میں حضر ہوں جو سکتے ہیں ہیassociہ Blade میں ، باہری سوال ہے سوال ہے جس لارے کے سلام سوال ہے سوال ؟ cervicalこ明 کا تک سوال ہے سوال ہے اس میں بہتٰ decidenant concentrating دیکھیں جو پلان تھا وہ تو سب کے سب کے اوپر پورا آیان تھا اور وہ صرف آج نہیں کل نہیں بلکہ بہت عرصے سے آیان تھا تو اس میں سے مختلف اٹکنڈے استعمال کیے گئے سے ان میں سے ایک میجر اٹکنڈا جو تھا وہ ہمیں ہمارے سیمبل سے ڈپرائیو کرنا تھا اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب چونکہ ہم سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی الیکشن کروانا جو تھا وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ سٹپ تھا وہ ہم نے لیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کی اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اب اس کو اکسپٹ کریں گے اور ہمارا سیمبل جو ہمیں واپس کریں گے جو کہ ہم پیل کرتے ہیں کہ جیسے الیکشن میں شبکون مارا گیا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن کا شبکون تھا جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں ہمارے سیمبل سے ڈپرائیو کیا تھا جی جو ہمارا سنی تحریک کے ساتھ جو بتاعت کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پارلمنٹری پارٹی جو ہے وہ یہ آپشن رکھتی ہے کہ جب ہمیں سیمبل واپس ملتا ہے تو وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گی ہم بہت دیر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی لیکن انپورچنیٹٹی الیکشن کمیشن کا جو وہ جو عطاب ہے وہ صرف ہمارے اوپر ہی نازل ہوتا ہے کسی اور پارٹی کے اوپر نہیں ہوا تو وہاں میرا خل انہوں نے کالیاں ان کے پینلی دی ہوتی ہے ہم پھر ڈیمانڈ کریں گے ان سے کہ ساروں کے اگر ہم نے ایسے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے تو پھر سب ہی پلیٹیکل پارٹی سے ایسے ہی الیکشن کنڈکٹ کیا جائے کروائے جائیں بلکہ بلکہ ایک نوم بنائیں اس کو انہارنٹ کریں گے ایسی کوئی پلیٹیکل پارٹی جو کہ انڈیپینڈنٹ ان فیر الیکشنز اپنے اندر نہیں کرواتی وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی دائی ہو سکتی ہے میرے رہی تو کنٹینشن اس طرح کی ہے ان کو ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ پہلے وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لے کے آتے ہیں آج آپ دیکھئے جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں خاص کر بلدودشستان میں ہاں بری پراؤڈ کہ وہاں ایک بلکل نئے پندرہ چہرے آپ کے سام آئیں گے لیڈیشپ پوزشن ملک میں جو ہمارے چاہرے آپ کے سام آئیں گے بلدودشستان میں دیکھئے چھے میں سے تین پینل تو لڑے ہیں نا الیکشن لڑے تو الیکشن تو وہاں ہوا ہے دیکھئے دوہزار یارہ بارہ میں میں نے الیکشن کروایا تھے پیٹی آئی کے وہ پہلا الیکشن تھا جو کہ یوسی لیبل تک گیا تھا ہمیں تقریباً سات مہینے لگے تھے وہ الیکشن کمپلیٹ کرنے میں میں آزان کا انتظار کر رہا ہوں خان صاحب وہی الیکشن دوبارہ اس کو ایک روٹین کرنا چاہتے ہیں اور جب انشاءاللہ تعالی انقریب جب وہ باہر آئیں گے تو یہ ہم دوبارہ سے یہ ایکسرسائز جو ہے اس اس الیکشن کی وہ کریں گے دیکھیں چھے مہینے لگتے ہیں سال لگتے ہیں لیکن ہمارے الیکشن آئندہ اس آئندہ اسی طرز کے الیکشن ہوا کریں گے کمپلیٹلی ڈاؤن ٹو یو سی لیبل اور وہی جمہوریت لاسکتے ہیں جب کلچر جمہوریت کا پارٹیز کے اندر پروان چڑے گا تو پھر وہ پارٹیز جو ہیں وہ بلک میں جمہوریت کے پروان میں مددگار ہو سکتی ہیں کر سکتی ہیں کلچہ یہ ایسے رکھیں گے یہ مہت بہت رہا ہے انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا جی نہ انہوں نے نومنیشن پیپرز لیے ہیں نہ ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں چیلنج کے لیے تو میں اس کو خوش آئین جانتا ہوں چونکہ الیکشن ہم نے سپریم کورٹ کی دی گئی ہدایات اور بینچ مارک کے مطابق کرائے ہیں سو الیکشن تو جب جائیں گے الیکشن کمیشن میں یا پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ اس پات پر نہیں ہونا کہ جی ایک پر اس بابر نے اس میں حصہ لیا یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ اس پات کے اوپر ہونا ہے کہ کیا یہ الیکشن پروپرلی ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق کنڈکٹ ہوئے ہیں کے نہیں تو وہ ہم نے کروائے ہیں جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ہم نے انکورپریٹ کیا اپنے میکنزم میں الیکشن کروانے کے لیے جی جی ultimately ہوں گے definitely ہوں گے اس وقت ہم نے یہی کروا سکتے تھے وہ ہی ہم نے کروائیں لیکن ultimately وہ بھی ہوں گے بلکل جی ہمارا وہ ایک ہر وہ بندہ جو کہ پی ٹی آئی کا چھے مہینے تک ان انٹرپٹڈ میمبر رہا ہے پی فور ڈی الیکشنز وہ ووٹ ڈالنے کا بھی اہل ہے اور وہ ووٹ الیکشن میں حصہ لینے کا از ایک کانڈیڈیٹ بھی اہل ہے تینکیو جی شکلیہ بہت مہربانی آپ کی جی تینکیو